موسیقی 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 آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ کھڑے ہو کے دینوں ہاتھ اکبر کر کے جندہ بات کے اللہ کے جندہ بات جدہ بات آن آباد جندہ بات Ten Touch Ten Touch Ten Touch Ten Touch Ten Touch جندہ بات جندہ بات ہماری ایمل Spiel کیسی ہو آن آگوڑ جیسی ہو ہماری ایمل 위해 کیسی ہو آن آگوڑ جیسی ہو یہ فیچ کسی کی رہنی ہے یہ بھول مکلہ کی گھائی کا ہے جنہوں نے ویدھان سبا کے اندر ہمارے عمیزہ سے مجلوموں کی آواز ویدھان سبا کے اندر لوگوں کو لڑکارا اور ان طاقتوں کو جو ہم لوگوں کو دمانا چاہتی ہے اور ہمارا دکانا چاہتی ہے ان لوگوں کو یہ بتا دیا کہ ان مجلوموں کے ساتھ ان کی بڑی بہن کھڑی ہے میں چاہوں گا کہ آپ لوگ اگراتیوں سے پاپ جاردار طریقے سے ان کو سپرکار کریں بچاہوں گا آپ ہنگا اب ایک آئیے سب لوگ تھوڑا تھوڑا سا بیچھے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جتنے زیادہ خوش میں اور آپ ہیں اس سے زیادہ تو خدا ہم کے مہربان اتنی تپتی ہوئی گرمی ہم لوگوں نے سوچا کہ دھوپ میں پتہ نہیں لوگ نکل کر کے آئیں گے کی نہیں آئیں گے لیکن اچھی اور سچی نیت سے جو لوگ کام کرتے ہیں پربو ہمیشہ ان کے ساتھ میں ہوتے ہیں اور اپنا آشروات خوب ہلا ڈولا کر کے خوب بندوں کی ورشہ کر کے ہمیں اور آپ کو سب کو اپنا آشروات دے رہے ہیں ہم دھنے واد دیں گے اس اوپر والے کا جس نے ہمیں اور آپ کو سلائٹ بنایا بہت دنوں سے انتظار تھا ایک ایسا استھان جو اس جمین پر آیا ہے وہ واپسی اپنے گھر جائے گا مجھے لگتا ہے کہ چاہے کوئی پارشد ہو چاہے کوئی ویدھائک ہو یا کوئی لوگ سبھا کا میمبر ہو اس کا سب سے پہلا اس کو ہم فرض کہیں یا اس کا کرتب یہ کہیں کہ کم سے کم جس آخری سکان تک ہمیں پہنچنا ہے اس کو تو ٹھیک سے بنا دے وہ چاہے آپ کے سماج کا کبھل سکان ہو چاہے وہ ہیدو سماج کے بننے والے شمشان گھاٹ ہو ان کو بھید کرنا ان کو درست کرنا یہ ہم سب چنین ہوئے لوگوں کی ذمہ والی ہوتی ہے آج سے بہت سمیں پہلے ہمارے صدر صاحب اور یہ دو چو لڑکے آپ کے ہیرے کھڑے ہیں یہاں پر محمد اقبال جی اور ہمارے احمد بھائی عزیز ادین جی ان لوگوں نے ان لوگوں نے میرے سے سمپر کیا مجھے لگا کہ جس لائک لوگوں نے ہمیں بورچوں کر کے بنایا ہے اتنا ادھکار دیا اتنا سممان دیا وہ سممان ہم اپنے کام کے بطور آپ کو لوٹا سکتا اور وہی پریانس ہم نے کیا یہ جگہ یہ کوئی آج سے کبرستان کی جگہ نہیں تھی یہ جگہ آج سے بہت سالوں پہلے آپ کے سماج کی آپ کے دھرم کی آپ کے گبرستان کی مجھے لگتا ہے کہ ہم سے پہلے آپ کی کمیٹی نے جب میں ویڈھائی چونک کر کے آئی تو آپ نے بتایا کہ یہ جمین آپ کے سماج کے لوگوں کے لیے ہے آپ کے دھرم کے لوگوں کے لیے ہے اور مجھے لگتا ہے کہ جس کبرستان کا آج ہم یہ کبرستان آپ لوگوں کے بیچ میں لے کر کے آئے ہیں آپ کو سپرد کرنے آئے ہیں میرے سے پہلے بھی بہت سارے مدھائک اور پارشد یہاں رہے یہ آج کا جو شب دن ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کئی برسوں پہلے آنا چاہیے تھا کئی برسوں پہلے جب کبرستان میں میں گئی تو مجھے آپ کی سماج کے لوگوں نے بتایا کہ ایک جگہ جب ہم کبر بناتے ہیں اس کو دفن کرتے ہیں تو جھگے کے آبھاؤں کے کارن ایک کبر کے اوپر دوسری کبر دوسری کے اوپر دیسری اور اس طرح سے منزل بن کر کے کبروں کا دفن ہوتا رہا ہے بڑا دربھاگے کا وشہ ہمیں لگتا ہے کہ جرنلی ہم لوگ چرچہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے بھی محل چوبارے بنا لیں آخری میں تو ہمیں کیول چار فٹ کی جمین ہی چاہیے لیکن دربھاگے ہمارا ہم سے پہلے جو نیتا لوگ جو چن کر کے آئے انہوں نے کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا اپنے لیے تو چار فٹ سے چالیس فٹ تک جگہ بنا لی لیکن شہر میں رہنے والا ایک عام آدمی جس کو مرنے کے بعد میں چار فٹ کی جمین اپلپد ہو سکے اس چیز پر کوئی ویچار نہیں کیا کوئی ویچار نہیں کیا ہم نے پریاس کیا ہمارے سنسکار اس طرح کے ہیں کہ کم سے کم اندیم یاترہ تک آج بھی جب میں اپنے پالم کے نیواسستھان پر جاتی ہوں اور وہاں سے نکلتی ہوں تو بیچ میں مغلہ پوری کا شمشان گھاٹ پڑتا ہے میں اس شمشان گھاٹ کو نمن کر کے نکلتی ہوں ہاتھ جوڑتی ہوں وہاں کارن کیا ہے کہ میری اندیم یاترہ وہی تک ہے مجھے بھی وہاں مغلہ پوری تک ہی جانا ہے تو کم سے کم نیتا چاہے چھوڑتا ہو یا بڑا ہو اس کا اپنا دائی تو ہے کہ جہاں تک ہماری اندیم یاترہ ہونی ہے اس چھوڑ کو ہم پوری ایمانداری کے ساتھ پوری نیکنیتی کے ساتھ وہاں ویبسہ کریں اس کو ٹھیک کریں اس کو درست کریں میں بتاؤں آپ کو بتا رہی تھی کہ آج یہ قبرستان جو ہم آپ کو سپرد کرنے آئے ہیں یہ قبرستان کا نرمان بہت سالوں پہلے ہو جانا چاہیے تھا نہیں ہو پایا گندے لوگوں کی وجہ سے گندی راجنیتی کی وجہ سے لوگ سماج کو لے کر کے سنگٹیت نہیں ہو پائے ان کی بھی کچھ کمیہ رہی چنے ہوئے ویکٹی کا دھرم ہے اس کا دائی تو ہے وہ کیول اور کیول لوگوں کی سیوہ کے لیے چن کر کے آتا ہے تو جو لوگ چلے گئے ان کے لیے تو میں کیول ایک ہی بات کہوں گی ہو سکتا ہے لوگ تنتر سے چناؤ لڑا پان سال کا ایک نشچت سمیہ آپ لوگوں کے پاس رہا آپ لوگوں کی ملو بھاو کو نہیں سمجھے ان کی ضرورتوں کو آپ نے پورا نہیں کیا پان سال بعد میں دوبارہ چناؤ آئے گا جنتہ آپ سے حساب کتاب کرے گا لیکن واسطوں میں کلیوگ ہے کہیں نہ کہیں اس جمین پہ بھی حساب کتاب نہیں ہو پاتا لیکن اس تو ایک بات جاننا چاہیے سچا ہی یہ ہے کہ جب آپ بھگوان کے درواجے جاؤ گے خدا کے درواجے جاؤ گے تو وہ ضرور حساب کتاب آپ سے کرے گا وہ آپ کے جیتے ہوئے پرتین ادھیوں سے پوچھے گا چاہے وہ لوگ سبا کا صدر سے ہو چاہے بیدھان سبا کا صدر سے ہو چاہے وہ پرشا دو اور ایون دن ہمارے پنچائید کے ممبر چنک کر کے آتے ہیں ہمارے صدر صاحب چنک کر کے آتے ہیں ان سب سے پھوچھنے والا ہے کہ تیرے کو میں نے وشے سممان اس پرتوی پر دیا لیکن تو نے اپنا کیا دھرم نبھایا کیا کرتویا نبھایا اس چیز کا حساب کتاب خدا کے درواجے ہونے والا ہے جا کر کے اس لئے ہر چنہے میں پرتین ادھی کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اسے اصلی کمائی کرنی ہے اصلی کمائی کرنی ہے نوٹوں کی کمائی محل چوارے بنانے کی کمائی یہ سب ویارت ہے وہ چاہے ہی تو دھرم ہو یوں مسلم دھرم ہو میں نے آج تک کسی بھی ویکتی کو پرماتما کے درواجے جاتے سمیں اپنے محل چوارے لے جاتے ہوئے نہیں دیکھا وہ سب یہی رہتا ہے یہی ہی سام کتاب ہوتا ہے لیکن اس کے درواجے جائیں گے تو چلوے پرتین ادھیوں سے وہ پرماتما وہ خدا وہ پوچھے گا دلی کے اندر پونے دو کروڑ لوگ رہتے ہیں پونے دو کروڑ لوگوں میں سے سبتر لوگ ایمیلے چنکر کے آتے ہیں سات لوگ آپ کے یہاں پر ہمارے سانسٹ چنکر کے آتے ہیں اور لگمت دو سو بہتر کی سنگیہ میں پارشن چنکر کے آتے ہیں یعنی پونے دو کروڑ لوگوں کے اوپر یہ پونے پانسو لوگ کام کرتے ہیں وہ ان کے نیتا کہلاتے ہیں لیکن اگر وہ لوگوں کی بھاونا اوپر خرین دھنی اتریں گے تو اوپر جا کر کے جواب دینا پڑے گا یہ سوچ کر کے ہر چنے میں پرکنیت کو کام کرنا چاہیے میں آپ کی ودھائی خود آپ سے کچھ سمیں پہلے جب آپ کی کمیٹی کے میمبران میرے سے ملے تو ہم نے ودھی وقت طریقے سے یہ جمین کس کی ہے ہمارے ریونیو کے ریکارڈ میں کس کی ہے دہسیدار کیا کہتے ہیں آپ کے خسرہ کیا کہتے ہیں ان سب چیزوں کی جانکاری ہے اور جب جانکاری لی تو ہمیں پتا چلا کہ آج بھی آپ کے نقشے کے اوپر یہ ساری جمین جس کا آپ بھی جکر کر رہے تھے ایڈوکیٹ صاحب یہ آج بھی آپ کے سماج کی ہے وقف بول کی جمین ہے تو میں نے کچھ پچھن نہیں کی آپ لوگوں کے لئے آپ کی جمین آپ کو دلوائیے آپ کا دھر آپ کو دلوائیہ ہے آپ کے دھرم کو لے کر جو جو ایکٹیویٹی ہوتی رہی ہے وہ اس جمین پر اس کا پریہ سکیا ہے آپ کے یہاں پر جب تاجیہ دفن ہوتے ہیں تو تاجیہ کئی کئی ویدھان سبھاؤں میں دفن ہونے کے لئے کوئی ستھان نہیں ہے آج سے نہیں شاید جتنی میری عمر ہو کئی ہے اتنے سمی سے آپ کے سماج کے لوگ یہاں اس پونے والے پلوٹ میں تاجیہ دفن کرتے رہے ہیں آپ کی جمین ہے تو میں کچھ خاص نہیں کر رہی آپ کی چیز آپ کو واپس دلانے کا پری چیز سے میں بھی پریچیت ہوئی تو میں نے دلی ویدھان سبھا کے اپنے وشی ستر کے اندر آپ لوگوں کا یہ مطا اٹھایا میں نے بتانے کا پری کی یہ جمین آپ کے سماج کی ہے یہ ہمارے دھرم سے جڑی ہوئی جتنے بھی ہمارے تیوہار ہیں ان کو ہم امانداری سے یہاں پر منع سکیں کئی کئی ہجاروں کی تعداد میں یہاں آس پاس کی دھان سبھاوں کے لوگ اس سم میں اپسیت ہوتے جب یہاں تاجی کا دفعن ہوتا ہے میں دھنے والد ہوں آپ کے سماج کو آپ لوگ اپنے سماج سمجھ کے بیٹی سمجھ کے مجھے ہمیشہ اپنے کاری کرم کے اندر بلاتے ہیں میرا بھی دائیٹ ہے میرا فرض ہے کہ آپ کے سماج کے لیے آپ کا وہ ادھکار جو کئی کئی آپ نے بڑے بڑے میتا بنتے فردے تھے انہوں نے آپ سے چھین لیا یا آپ کا قبضہ آپ نہیں دیا میں بڑی امانداری سے آپ کو بتانا چاہوں گی آپ کے اس مجھے کو سمجھ کے میں کی سمجھ کی سمجھ سمجھ بل اکن برمی اپنی 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 اپنی